مرحبا کلیکشن ایک ہی چھت کے نیچے فیشن کا سارا سامان مرحبا کلیکشن میں امدہ کالیٹی کے کپڑوں کے علاوہ سوز لیڈیز فینسی چپل جینس چپل اینڈ ہوزیر ایٹمز وغیرہ بھی ملیں گے ہمارا پتہ یاد رکھے جمہورہ آئیسکول مینڈ روڈ زیتون حجین مسجد کے پاس مالدہ اس وقت ہم آگرہ روڈ نیشنل پیٹرول پم کے پاس موجود ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے گاڑی کے پاس ہم آئے ہیں مسکان پانی پوری دراصل ایک ایسی باہمت بلند حوصلہ خاتون سے ایک لڑکی سے ہم آپ کی آج ملاقات چڑھانا چاہتے ہیں جو حالات سے تکرا رہی ہے لڑ رہی ہے اور جس نے خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج یہ پانی پوری کی تھیلہ گاڑی شکارٹ شروع کی ہے تو آج ہم ان سے ملاقات کرے گے اور ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور جو یہاں پر بیچ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نکاب میں ہجاب میں رہ کر یہاں وہ پانی پوری بیچ رہی اپنا دھندہ کر رہی تو ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں نام کیا آپ کا میرا نام توسکو مسکان ہے ویسے ہم مسکان نام سمجھے جانتے ہیں اچھا کب سے آپ یہاں پر جو یہ پانی پوری بیچ رہی ہیں اب ایک تاریخ کو پورے پانچ مہینوں گاڑا ایک تاریخ کو پانچ مہینہ آپ کو ہو جائے گا کتنے کے ایک پلیٹ بناتی ہے یہ نا اپنے بومبے پانے سپیشل ہے تو بیس روپے پلیٹ تو آپ جو ہم کو ایک پلیٹ پانی پوری بنا دیجئے تتاکہ ہم شیک کریں تیسٹ کریں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے اور کس طرح آپ بناتی ہے ہم یہ جاننا چاہے گے مسکان کہ جو آپ پانی پوری یہاں بیچ رہی ہیں تو آپ کو ایسے کوئی اس پہ ارچن تکلیف نہیں آتی ہے کہ کوئی بولتا نہیں ہے کہ آپ لیڈیز ہیں اور آپ دھنڈا کریں ایسا کچھ آپ کو تکلیف آئی ہے جیسے ہوں نا جس کی جیسے سوچ ہوتی ہے نا وہ صاف سے بات کرتے کوئی آتا ہے نا تو بولتا ہے مطلب بہت گربوں کی بات ہے کہ اپنے مسلم سماج میں ہے نا ایسا دیکھنے کو پہلے بار ملا کچھ بھائی لوگ ہیں نا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی دیکھانے کے لیے آتے ہیں کہ چلو وہاں پہ دی دیئے اور کچھ ایسے بھی ہوتی ہے سائے تو ان کے سوچی ایسی ہے بولتا ہے کہ بہت شرم کی بات ہے کہ مطلب ہے نا روڑ پہ کھڑے رہنا مطلب وہاں نا مطلب پورا طریقے سے ان کے سوچ کے ساپسے نہ ایسا وہ بول کر جاتے ہیں تو آپ کے یہاں پر جو آپ پانی پوری بیشتے آپ اکھیلی ہے یا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے آپ کا آت بٹانے کے لیے میرے امی ہے نا آپ کے امی ہے اور ابھی ایک چھوٹا بچہ ہم نے یہاں پر دیکھا تھا وہ کون ہے وہ میرا بڑا بیٹا ہے اچھا آپ کے بیٹے آپ کے شوہر وغیرہ میرے شوہر نہیں ہے اور ابھی ایک چھوٹی بچہ ایک اور ہے میری وہ گھر پر ہے اچھا اچھا تو ایسے کیا وجہ آئی یا ایسا کیا حالات آئے کہ آپ نے جو ہے پانی پوری بیشتنا شروع کر دیا اب حالات تو ایسے بھی ہو وہ تو مطلب ہے نا جو لکھا ہوتے ہیں اوپر والا وہ تو اپنے نسیل میں ہیں اب حالات ایسے تک ہے مطلب ہے نا دو بچے تک کہ سب پھیکتا پھر ایسا ٹائم آیا کہ سب پھتم ہو گیا اس کے بعد میرے گھر میں نے ابو ہے نا کوئی بڑا بھائی ہے ہم نانا نانی کو پلے پڑے سچا بھائی بھی نہیں بھائی بھی نہیں اور ابو بھی نہیں نانا نانی کو پلے پڑے نانا نانی کو اب انتقال ہو گیا اب پوری زمینداری میرے اوپر آ گئی کیونکہ میری ایک بہن ہے ارے کام بھی دھر میں کام آنے والا کوئی نہیں میں پہلے ہی سے جوپ پڑتی تھی ہم آسپٹال میں مطلب چھوٹے موٹے آسپٹال میں بھی کام کی لیکن اس سے بھی کچھ ہوا نہیں اکتے سالیری میں گھر کا بھاڑا آئے مطلب ہے پوری فیملی سماننا بہت مشکل ہوتا تھا تعلیم آپ نے کہاں تک آسل کی وہ تو بہت الگ کاری میری تعلیم کی کیونکہ پاپا نہیں ہونے کے کارن ہے نانا نانے کو آپ پڑھنے پڑھے تو میں ساتھ ہی ہے نا وہ گھر کے کاریب جو اسے یہ مدی کے سامنے نا وہاں پہ پڑھے اس کے بعد ساتھ کلاس پڑھنے کے بعد ایسی سیچویشن تھی نا نانا نکا لوم تھا گھر میں میں تراشن کر دی ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں لوم بیتا کر دی یعنی شروع سے ہی آپ جو ہے حراب حالات دیکھتے آئے بس پن سے میں آج تک محنت کرتے ہیں آج بھی مطلب اس پہ ہے ابھی آپ کے آگے کے کیا ارادی ہم کو بہت اچھا لگا آپ کا یہ حسنہ دیکھ کر کہ آپ نے کوئی اور راستہ چننے کے بجائے آپ خود کے پیروں پر کھڑی ہوئی آپ خود کا ایک روزگار کر رہی ہے اور ہجاب میں رہ کر آپ روزگار کر رہی ہے میں جو آپ کرتی تھی اس میں سالیری دس سے بارہ ہزار رہتی وہ بھی پوری ملتی نہیں پی اپ کٹ کے ملتا تھا دس ہزار بھی نہیں ملتا تھا پچھلی سال کی بہت ہے رمضان میں ہمارے ایسے حالات تھے افتاری کے لیے پچاس روپے بھی نہیں دیکھتا تو وہ نہیں دی تو جب سے میں نے سوچی کہ نہیں میرے ایک ماں ہے میرے بہن اور میرے بچے کے لیے پرورش نہیں دینا میں اپنے بل پر بڑا کروں آپ کی طرح اور بھی بچیاں بہنے ہیں اور بھی لڑکیاں ہیں فاتین ہیں جو کہیں نہ اسی طرح کیا حالات سے گزر رہی ہوتی ہے کئی گھر کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں ہم دیکھتے کہ کئی نے غلط قطم کی اٹھا لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کیا میسج کیا پیغام دینا چاہئے کیونکہ آپ ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ نے حالات سے ہار نہیں مانی آپ نے حالات کا مقابلہ کیا اور آپ اپنے حالات کو صحیح بنانے میں آپ لگی کوشش کر رہی ہے پھر چاہے آپ پانی پوری ہی کیوں نہ بیچ رہی ہے بہت بڑی بات ہے ہم آپ کو بہت مبارک بات دیتے آپ کیا سلام کر تو آپ ایسے لوگوں کو کیا میسیج جانا چاہیں گے جیسے اب مالک جو حالات ہیں میں آیا دن ہے نیوز میں دیکھتیو کیا مطلب یہ ملے میں فاصی لے لیا ایک دن میں دو فاصی لے لیا یہ سب ہے بند ہو سب سے پہلے تو کیونکہ سوسائیڈ کرنا بھائی بڑا اگر جیسے میں آپ پہلی بھولی 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 اگر وہ حرام موت سے مرت تک اللہ تعالی اس کو جب تک زندگی لکھے جب تک اسی موت سے مرت رہ گا جب تک اس کی زندگی لکھے مر رہے تو پہلی بات تو یہ بند چاہی اگر کتنی بڑی سیسٹییشن ہو کتنی بڑی تو پہلے جو اپنے گھر میں ہو ہے نا امی ابو بھائی اگر وہ نہیں تو دوست لوگ ہیں دل لگتا ہے اس سے جا کے سلام آسور لیں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے آپ یہاں بہت اچھا اچھا میسیج دیا اچھا بات ہے سلیم مامو ہو گئے بھائی راجو بھائی سہباز بھائی مجھے لگتا ہی نہیں کہ مطلب یہ نا کوئی پرائے پاس مہنے پہلے ملے پر ایسا لگتا نا جنم دنم سے مین کو جان بہت اچھی بات ہے کہ لوگ آپ کو سپورٹ پانی پوری ہم نے کھائی بہت اچھا اور بہت ٹیسٹی ہے تو یہ کتنے کی ہے یہ 20 روپے پلیٹ ہے تو آپ دو پلیٹ اور پانی پوری بنا دیجئے دو پلیٹ آپ اور بنا دیجئے دو دوستو یہ جہاں پر ہم آئے بھائی ہیں ہمارے ساتھ اخلاق بھائی ہے مستقیم بھائی بھی ہیں یہ آگرہ روڈ نیشنل پیٹرول پم دیوی کا ملے کے پاس نیشنل پیٹرول پم بلکل بہت اس کے بازو میں پانی پوری بیچ رہی ہے مسکان مسکان پانی پوری گاری کا نام ہے تو آپ اگر اس روڈ سے گزرے اس روڈ سے آپ کا آنا جانا ہو تو آپ ضرور ایک مرتبہ یہاں پر رکھ لذیذ اور ٹیسٹی پانی پوری ضرور کھا کر جائیے اور آپ دوست ہیں تعلقات والے ان سے کہیے کہ اگر آپ اس راستے سے جا رہے ہیں تو نیشنل پیٹرول پم کے بازو میں پانی پوری کی گاری لگی ہوئی ہے آپ سے شہر کی لڑکیوں کو اور فاتین کو جو ایسے حالات سے گزر رہی ہیں یقینا مسکان ان لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی اس ٹوری پسند آئی ہو